السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ہو گئے جی ٹو می نیو ویلاغ اور امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہو رہا ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک تو چینل پہ نئے آلے والے لوگوں سے یہی ریکویسٹر جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکراب نہیں گئے تو لائک شیئر اور سبسکراب ضرور کیچئے گا تو جیسے کہ آج منڈے ہے اور آج میری آفیس سے ویگلی آف ہوتی ہے تو آج نا میرے خیال سے ہسٹری میں میں نے سب سے زیادہ نیند پوری کیے کیونکہ کل رات کو میں ایک بجے سے پہلے سو گئے تھا سب بھرولے رنجھت پہ سیلیبریشن کر رہے تھے لیکن آپ کا بھائی جنہ جلدی ٹائم جی سو گئے تھا اور ویسے تو صبح آفیس جانا ہوتا ہے لیکن آج چھوٹی تھی مجھے بتا تھا لیکن پھر بھی میں نے سوچا سو جاؤں اور آج تھکن دور کرتے ہیں سیٹری ڈی سنڈے ویکنڈ کو میچھ لیتا اور آج جانا دو اچھے فیڈبیک ملے دو لوگوں سے مجھے اچھے پاؤزری فیڈبیک ملے وہ کیا ملے وہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن خائر رات کو ایک بجے سے پہلے سو گئے تھا اور صبح پھر جانا امی نے آفیس جانے سے پہلے سات بجے کا ٹائم سا ہے سیون تھرٹی تھا تو امی نے اٹھایا مجھے اور جانا میں نے کلی بلی کی ملتا ہاتھ مونی دھویا کیونکہ پھر نیند خراب جاتی تو کلی بلی غیرہ کی اور جانا امی نے فریش جوز جیسے کہ میں صبح صبح بھی سٹارٹ کر دے تو فریش جوز نکال کے امی نے مجھے پلایا اور پھر بولا واپس بیٹا شاباز ابھی شرافر سے سو جاؤ تمہاری شٹی ہے تم سو جاؤ تو پھر میں سو گیا اور پھر میں اٹھا ہے دوپیر کے تین بجے ہاں تین بجے اٹھا اور میں نے پھر جانا اپنا ویلوگ سب سے پہلے ایڈٹ کیا اپلوڈ کیا اور پھر جانا پھتر ہی کچھ کرنے کو تھا ہی واپس ہو گیا واپس ہو گیا پھر واپس ہویا پھر بھی امی کی جب کال آئی امی آپ نے کال کی تھی مجھے پانچ بجے آپ نے مجھے پانچ بجے کال کی کہ آپ کے لئے کیا لے کے آؤں ٹھیکے تو پانچ بجے امی نے کال کی اور پانچ بجے جا کے میں اٹھا ہوں مطلب کہ میں سو تا رہا سارا دن ماشاء اللہ سے اور بھائی جب اٹھا ہوں تو مطلب تین چار دن سے میں نے صرف جم جوئننے کی اور جو نا فیزیکل ایکٹیویٹی کی شام میں جیسے سنڈے ایونی کو کریٹ کھلی سنڈے نائٹ کو کریٹ کھلی اور جو نا ابھی میں نے مطلب صرف فریش ہو کے جو نا امی اور بھابی نے دیکھایا اور بولا کہ تم یار دبلے ہوتے جا رہے ہو واو مطلب فیڈبیک یار زوردست مطلب یہ سننے کے لئے کہاں ترس گئے دیکھو یہ ساری بولا تھا کہ کیسے مطلب فیٹ ہو سب کہہ رہے تھے بھائی تم ہیلزی ہو رہے ہو تم مطلب کیا کہتے ہیں موٹے ہوتے جا لے ہو تو آج جو نا کچھ اچھی مطلب فیڈبیک سننے کو ملائیں تو بس یہی ہے کہ گائز میں جو نا ایک تو فیزیکل ایکٹیویٹی میں نے زیادہ کر دیے دوسرے چیز میں نے کھانا پینک بہار کا بہت ہی کم کر دیا اور جیسے کہ فریش جوزس بغیرہ اور ملشیک اور جیسے سبزی اور چاوال بھی کم کر دیا تو یہ چیزیں اپنی جو نا انٹیک فوڈ کی جو نا وہ اچھی بہت اچھی فیزہ جیسے کہ فریش جوزس جیسے کہ میں نے منسین کیا فریش جوزس اور اس کے لئے سبزی بغیرہ تو یہ چیزیں جو ناشکل کھاروں اور ابھی بھی بھا بھی جنا ابھی صبح میں نے سب فریش جوز پیا اور ابھی بھا بھی ریڈی کرنے میرے خیال سے چنے چنوں میں بھی کافی پروٹین ہوتا ہے مطلب کہ فیٹ ریشیو کم ہوتا ہے تو ایسی چیزیں جس میں فیٹ زیتا ہوتا ہے تو وہ چیزیں کم کھاروں تو ابھی تک جم بھی سٹارٹ نہیں کیا جم بھی جانا سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ آج میں نے سوچا تھا جام ہوا لیکن ابھی دیکھتے ہیں ابھی کیونکہ شاپن کرنے جانا ہے تھوڑے بہت سامان ہو رہے لینے جانا ہے اور ٹائم بچہ تو جائیں گے جم انہا کل سے تو کن فرم انشاءاللہ باقی ہے سن کے خوشوئے کہ بھائی امی نے بولا صحیح دوبلا ہو گیا نا دوبلا ہو گیا تھوڑا بہت ایکسائز نہیں اس لئے مجھے بھی لگ رہا تھا مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں تھوڑا ہیلتھ ہی ہو رہا ہوں زیادہ موٹا ہو رہا ہوں اچھا ہوا سو گئے بیٹا میں نے بھی آپ کو نہیں جگہ آج کے دن تو بھائی امی جانا اپس سے آتے ہیں میرے لے کچھ سامان لے کے یہ صبح ناشتے کے لئے تو دیکھتے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور فروٹ اگر میں لینے جاتا ہوں تو مجھ جانا فروٹ اللہ چھونا لگا لیتے ہیں تو اس میں جانا ابھی فروٹ جانا امی لاتے ہیں وہاں نہیں سے میں نے مگا لیتے ہیں تین چیزیں صبح ناشتے میں بریک فاس سے پہلیں صبح صبح اٹھ کے فریش جوز جسے کہ میں نے سٹارٹ کر دے تو یہاں پر امی لائی ہے چکندر تو یہ چکندر لائی ہے اور اس کے علاوہ یہ گاجریں یہ گاجریں تو زبردست ہیں پھل ہیلڈی گاجریں میں نے حضرت کوئی ہاں چیئے آپ شام میں جاتی ہوں گے تو میرے خیال سے وہاں پر جانا ابھی گئی جانا پانچ بجے کے بعد نہیں دوپہ میں گئی جانا ہاں پھر ٹھیک ہے کیونکہ اس پر آئیٹمز جانا پروڈکٹ جانا پھرش ہوتی مطلب اس پر موجود ورنہ شام تک جانا ختم فلش ہو جاتی ہے اور دوسری چیز کیا لائی ہے تیسری چیز ایک سکلدر گاجر اور بڑے بڑے تو ہیں بڑے بڑے تو ہیں بڑے دو گاجر ڈالیں گے جوز کا گراس اور وہ چکندر بھی ڈالیں گے وہ تو تھوڑا بہت ڈالیں گے وہ آدھا آدھا کر کے چینی ڈالیں چینی ڈالیں بغیر چینی کے انار بھی بغیر چینی کے بغیر چینی کے بغیر آئیس کے فریش جوز مینہ تو بھائی یہ صبح صبح سٹارٹ کے پینہ اور اس کو انشاءاللہ کنٹینی رکھیں گے اور اس کے کافی فائدے ایک تو یہ تین ہے مکسچر جو سیپ گاجر اور چکندر کے مکسچر سے آنکے نظر صحیح ہوتی ہے دوسرا کے خون بھی بنا ہاں خون بھی انار خون بنانے کی مشین یہ بھی اپل بھی تو چلیں بہار چلتے ہیں بہار کھانا بن رہا ہے مجھے کس نے بلا ہے ایک کھانا اسلی گی موسیقے ڈی ایک موسیقے موسیقا موسیقا بھائی بھائی اب چمچ مار لے گئی تو باہر آیا ہوں اور یہاں پر بھابی بنا رہی ہے پل چنے والا سالن اور اس میں ٹماٹر بھی دیکھ رہے ہیں مرشیاں بھی دیکھ رہی ہیں لیکن ایک چیز یہ سپائیسی نہیں بس ہوئی ہے سپائیسی تو نہیں ہے زیادہ بھائی یہ بہت سپائیسی کھانا بلاتی ہیں مجھے لگتا ہے ان کو نہیں لگتا وہ بس نہیں کیوں تو یہاں پر سالن بنایا جا رہا ہے اور دیکھتے ہیں کپک کیا تک ریڈی ہو جائے گا دس منٹ روٹیاں بان گئے ہیں ابھی بناوں گئے نا یہ اس سے لگیا پندرہ منٹ اچھے لگیا تو مطلب روٹیاں اس میں بنیں گئے اچھا بھائی تو چلیں گائز ابھی کھانا بننے کا وقت کرتے ہیں اور جب بند ہے پھر کھائیں گے اور پھر بہار جائیں گے اور ملتے ہیں آپ سے کچھ ہی دیر بعد تو گائز کھانا کھا لیا ہے اور ابھی جانا ہے مجھے جانا ہے بہار ایک تو مجھے امتیاز جانا ہے وہاں پر کچھ سامان لینا ہے اپنی لیے اور ساتھ ایسا جانا آج جانا کافی پینٹس نکھا لیا میں نے کسی پینٹ کا سائز فکس کرنا ہے اور کچھ جانا میری پینٹس کا دھل کے برا حال ہو گیا ان کو جانا کلر کروانا ہے ایک تو یہ ٹراؤزر ہے اس کو کلر جانا اتر گیا ہے اور جانا کافی جانا مطلب اچھا ٹراؤزر ہے اچھی پر اس کا کلر جانا اتر گیا دھل دھل کے اور ایک جانا یہ جانس کی پینٹس ہے اس کو بھی کلر کروانے تو یہ دو پینٹس جو ہیں نا اس کو کلر ہوگا اور اس کے بعد جانا یہ نیو ہو جائیں گے ایک دم سے تو وہ بھی آپ کو دھٹھائیں گے اور اس کے ساتھ جانا ابھی یہ پینٹس ہیں کچھ جن کا جانا سائز فکس کرنا ہے جیسا کہ میں نے یہ پینٹ لی تھی نیو تو اس کا سائز جانا ایکولیٹس صحیح ہے اور ویسٹ بھی صحیح ہے اور لینٹ بھی صحیح ہے اور دوسرے نا فٹنگ بھی صحیح ہے اور یہ پینٹس ہیں جیسے کہ جینس ہوگی یہ بلیک جینس اب یہ کلر کروانا تو یہ کلر ہونے کے بعد نا بلکل ایسی ہو جائے یہ نیو پینٹ ہے جینس کی لیکن سائز میرا نہیں ہے ان کے سائز فکس کروانے ہیں ایک یہ اور ایک بلو اور اس کے لبا ایک جو نا یہ ڈیس پینٹ ہے یہ تین پینٹس جو نا ان کے سائز فکس ہوں گے اور یہ جو نا اس کا سائز ہے جو مطلب لے کے جانے ہیں اور دینئے ان کو ناپ اس کو ناپ کہیں گے تو چلتے ہیں ابھی پیک کرتے ہیں پینٹس اس شاپر میں ابھی چلتے ہیں باہر یہ پینٹے جو نا ڈال دی ہیں اس بیگ میں بس یہ جنا بیگ اب پھٹے نا اتنا جو نا بزن ہوگے اس کے اندر کچھ ساتھ پینٹے جو نا اس کے اندر ڈال دی ہیں چلے امی بھابی میں جا رہا ہوں باہر کچھ مگوانے آپ نے نہیں میں نے تو کچھ نہیں مگوانا کچھ بھی نہیں مگوانا میں امتیاز جا رہا ہوں نہیں ایک چیز ہے اپنے مگوانے بھول رہی ہیں انڈے آپ نے کچھ مگوانے کیا کرکرے تو بھائی بھابی نے مگوانے کرکرے اور امی نے مگوانے انڈے اور اس کے لئے کچھ مگوانے تو میسیج کر دینا واتف پر چلے بھائی ابھی نکلتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے کچھ ہی دے سپرائز کلر کرنے کے لئے پینٹ اور ٹراؤزر جو دینا تھے یہ دکانیں جہاں پر کلر کرتے ہیں اور یہ پر کلر کرنے کے لئے پینٹ وغیرہ کپڑے وغیرہ دے دیتے ہیں اور پر یہ لوگ جو بھی کلر کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں اور یہ گرم پانی وغیرہ میں ڈالتے ہیں کپڑے یہ مینے ٹاپ پہ میں اپنے پینٹ کا سائز ٹکس کروانے ہیں اور ہم پر سائز ٹکس کر رہے ہیں یہ پوری صدر میں ایک مارکٹ ہے اور یہاں پر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹراؤزر وغیرہ جینس پینٹس بہت ہی چیپ لیٹ میں ملتی ہیں اور یہاں پر دکان کے سامنے اگر کسی نے آلٹر کروانی ہوتی ہے پینٹ سائز سے ہی کروانا رہتے ہیں تو بلکل یہ سامنے ہیں آلٹریشن کی شاپ ہے جیسے کہ سامنے آلٹریشن کے ایک شاپ ہے اور یہاں پر بھی ایک آلٹریشن کے شاپ ہے یہاں سے میں کرواتے رہتا ہوں جو پینٹس میں نے دیتی کلچھ آنے کے لئے تو وہ تو دو سیم دن لگیں ہیں دو تیم دن لگیں ہیں یہاں پر جو پینٹس کروانے والے ہوتے ہیں یہاں ہاتھ و ہاتھ پانس پینٹس میں ابھی تین پینٹس میں بھیس منٹ زیادہ لگ جائیں گے سا بھائی ساتھ سردیوں کے کپڑے ڈیکٹس ہوگا آپ یہ آگئے ہیں لیکن ابھی تک سردیاں نہیں آئیں یہ ٹریک ٹوٹ اندر بہت زیادہ ہی بیسمنٹ میں بہت زیادہ گرمی تھی ابھی باہت آیا ہوں یہاں ہوا چل رہی ہے پھر چل رہی ہے پھر چلیں ابھی بائک پارکن میں لگائیں یہاں سے بائک نکال دیں یہ بائک کہاں گئی یہ بائک آگے یہ طرف تو گائز گھر جاتے ہوئے ابھی مامو سے سامان لینا تھا اور مامو کے دکان سے انڈے لے لیکن اسے انڈے نہیں تھے انڈے لے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ سب چھتے ہیں مامو کی دکان میں کھرکرے ہوں تو کھرکرے آگے جا کے پیدل جا کے اس لیے نہیں ہے کہ آپ کوئی بھوک کرو آپ کو ویڈ کر جائے ابھی اوپر پہنچا ہوں اور اوپر پہنچنے کے بعد ابھی تھوڑے دل پہلے میں سکتا تھا جن جاؤں لیکن اوپر پہنچنے کے بعد جن جانے کا اپی دل نہیں کرتا واپس جن دن سے جانے کا اپی دل نہیں کرتا تو خیر آپی یہاں آپ کے کھرکرے اوپر گرین والے لے دلتے یا ریڈ والے گرین والے میں نے اپنے سے اندازہ لگا کیونکہ ریڈ والے تو بہت زیادہ سپائسی ہوں یہ امریکل سے سپائسی پرے میں نے کھائے تھے زمانے میں ریڈ والے تو بہت سپائسی ہوتے ہیں ریڈ والے تو بہت سپائسی ہوتے ہیں تو یہ انڈے بھی ہیں اور پھر جانا نیچے میری پینٹیں جو کہ پورٹر ہونے والی تھی وہ تو آج لیکے آگے ہوں باقی کلر جو پینٹیں ہوں گی جس پہ کلر ہوگا وہ وینیس ڈے کو اسی ٹائم ملیں گے وینیس ڈے کو نو بجے پرسوں ملیں گے پینٹ جب کلر ہو جائے گی تو اس کے بعد نہیں ہو جاتی ہے تو نئی پینٹیں لینے سے اچھا میں اس سے کلر کر لیتا ہوں اگر جب بھی پینٹ پرانی ہوتی تو کلر کر لیتا ہوں کلر کر لیتا ہوں فوراں تو نہیں ہوتارتا ہے لیکن 6-7 مینے ایک سال تک نہ اتر جاتا ہے تو اس کے بعد جانب اس کو دوبارہ سے کلر کرواتا ہوں ابھی پردنی باقی سب کا باقی سب کرتے نہیں کرتے لیکن میں جو نئی لینے سے بہتر ہے کہ سو دو سو لگتے ہیں اسے کلر کر رہیتا ہوں وہ بلکل نیو ہو جاتی ہیں ڈائج اس وقت دیس بچ کے بارہ میں دکھو رہے ہیں اور ابھی اس وقت میں جا رہا ہوں انتیار جیسا کہ میں نے بتایا تاک میں انتیار جانا ہے کچھ سودا سوال لینے ضروریات زندگی کا پہنے داری شریف بنوانے اور ٹی شیٹ میں نے اسی ریزن کی بیرے سے چینج کیے کیونکہ وہ جانا آج ہی ٹی شیٹ پہنے جی اس لیے میں نے یہ پرانی پہنے ہی ہے پرانی تھی نہیں ہے ابھی پرچیس کی تھی لیکن ایک بار پہلے پہن چکا ہوں تو اس لیے پہنے یہ پہنے کے جاروں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ شور کر دائیں کیا ہوا چلیں جی ابھی چلتے ہیں پہلے انتیار جائیں گے اور پھر جائیں گے بلال بھائی کے پاس بالشال پس داری شریف بنوانے ہیں تو گائز ابھی انتیاز آیا ہوں اور یہاں پہ چھت پہ رکھنے کے لئے ٹیبل اور چیئرز دیکھ رہا ہوں تو یہ کافی ایکسپنسیب ہے بھائی یہ والی فائف تھاؤزن کی ہے اور یہ والی بھی اراؤنڈ فائف تھاؤزن کی ہے ایک چیئر کی پرائز ہے ٹو تھاؤزن روپیز تو کافی یہاں پہ مہنگی چیئرز اور ٹیبلز ہیں بھائی تو یہاں پہ کافی ساری رکھیں گے ٹیبلز اور چیئرز جو کہ میں نے سو جاتا چھت پہ رکھیں گے لیکن کافی ایکسپنسیب ہے تو یہاں سے نہیں لیتے اور یہاں پہ کتنے پیارے آٹے کی جلد پودے رکھے ہوئے لیکن کیوں نے کافی ایکسپنسیب ہے اس کی پرائز دیکھتے ہیں اس کی کیا پرائز ہے اس کی پرائز ہے 37,000 وہ اتنے ایکسپنسیب ہے بھائی اس کی کیا ہے اس کی 4,249 وہ 37,000 ہی کیا ہے یہ واقعی 37,000 ہے بھائی یہ واقعی اور یہ واقعی 400,000 ہے اب یہاں سے نکلنے لگا ہوں اور جو مین سامان لینے آیا تھا وہ تو اناویلیبل تھا اور فرایڈے تک وہ سٹوک آئے گا ابھی فرایڈے کو دوبارہ ویجٹ کرنا پڑے گا اسی لئے میں نے سامان لینے تھا تو وہ بھی فرایڈے کو آکے لیں گے کیونکہ مین سٹوک جو میں نے لینے تک فرایڈے کو آویلیبل ہوگا چیئرز اور ٹیبلز میں نے ایسا ہی معلوم کر لی یہاں سے خورت Hasישag بہت بھی ایکسپنسیو چیئرز اور ٹیبلز ہیں تو اس کے لئے فرایڈ جائیں گے اور مارکٹ سے پتہ کریں گے چیئرز اور ٹیبلز وہاں ہی سے دیں گے ٹچل ہی König settings یہاں سے نکلتے ہیں جو نائے کے پاس بارت ابس裹انہ بارت اب بارت جائیں ب chlorول بلے国